بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جو ہمارا پالیمانی نظام ہے جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ ایوان صدر میں ایک گھو گھڑا لاکر بٹھا دیتی ہے اور اس کے بعد بس وہ ایک کیا کہنا چاہیے مٹی کا پتھ ہوتا ہے جس کو بٹھا دیا جاتا ہے وہ ایوان صدر میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے ہاں البتہ صدر زرداری صاحب جیسے آئیں تو وہ پھر ایوان صدر میں باغ و باہر لے آتے ہیں یہ تو صورتحال ہے لیکن ڈاکٹر آرف علی صاحب ان حالات میں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر اس جو ایمپورٹڈ کمپنی ہے اس کو بڑا ہی شٹ اپ کال دی ہے وہ بھی آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ انہوں نے پھر دوبارہ کیا رول ادا کیا ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں لیں پھر من خبر کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو ایک اور پیغام بھیجا ہے اس پیغام کی نویت کیا ہوگی کیا ہے یہ آپ سے بسکس کرتا ہوں ایک لطیفہ خبر سننے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم شباہ شریف صاحب نے فیٹف کے اجلاس کے بعد اور جو فیٹف میں پاکستان کی تعریف کی گئی اور پاکستان کے تمام ایکشنز کے پورا ہونے پہ جس طریقے سے خرادی عقدت پیش کیا گیا اور کہا گیا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان نے اس پہ شباہ شریف صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باہدوہ صاحب کو فون کیا وزیر خارجہ بلاول بکٹو صاحب کو فون کیا ہنہ ربانی کھر صاحبہ کو فون کیا وزیر خزانہ مفتہ اسمیل صاحب کو فون کیا اور ان کو مبارک باتیں دی اب جنرل باہدوہ صاحب کی تو سمجھ آتی ہے کہ لیکن اس پہ دوسری بات ہے کہ جنرل باہدوہ صاحب نے کیا کہا ہوگا شباہ شریف صاحب کو کیونکہ شباہ شریف صاحب اور ان کی جماعت نے تو کسی بھی بالکل سپورٹ ہی نہیں کیا تھا اپوز کیا تھا پارلیمنٹ کا جوانٹ سیشن بلانا پڑا تھا باہدوہ صاحب کو بڑی میند کرنی پڑی تھی عمران خان صاحب اس کے ساتھ مل کے جوانٹ سیشن کر کے اور پاکستان کو مصیبت سے نکالا جائے اور لیکن یہ جو مفتا اسماعیل صاحب ہیں شباہ شریف صاحب ہیں بلاول بھٹو صاحب ہیں بلاول بھٹو صاحب نے تو پریس کانفرنس کر دی تھی اس وقت ملٹر لیڈرشپ کے خلاف ملٹر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو یہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فون کیا جا رہے ہیں مبارک بادیں دے رہے ہیں زبردست کام کیا آپ نے بھی زبردست کام کیا آپ نے بھی زبردست کام کیا حالانکہ انہی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا بہرحال ہوتا رہتا ہے یہ بھی حالانکہ جو اس کے اصل ہیروز ہیں فیٹ اف کے ایک تو ہماری ہمارے ملٹری ادارے ہیں ان کا ایک پورسچن ہے لیکن دوسری جانے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ تو کیا پی ٹی آئی کی گاممنٹ نے اور ہمارے دیگر اداروں نے ان کو کوئی پوچھنی رہا اور ہیڈ کون تھے عمران خان صاحب تھے اور منسٹرز کون تھے حسد عمر صاحب تھے شوکترین صاحب تھے اس سے پہلے حفیظ شک صاحب ہوتے تھے پھر آپ کے دیگر گزراء جو ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے تھے سٹیٹ بینک تھا ایف پی آر تھا ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا بہرحال یہ تو ہوتا ہی ہے اور ان کھلانیوں کو مبارک باتیں دی جا رہی ہیں جو ٹیم جیتی ہے وہ اس ٹیم میں تھے ہی نہیں بہرحال یہ چلتا ہے اب آتے ہیں جی یا کچھ اور سنسٹیو خبروں کی طرف کمپنی بدستور مصیبت کا شکار ہے اور کمپنی کو ابھی تک دھنستہ یا نادنستہ مجھے ابھی ڈاؤٹ ہے کہ آخر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت آگے کے نہیں بڑھ رہے یعنی آپ نے پیٹرول جو ہے وہ سو روپے بڑھا دیا ڈیزل جو ہے وہ ایک سو پینتی سو روپے اب تک بڑھ چکا ہے اور اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اجناس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں سب سے ختم ہو گئی بجلی بڑھا دی گیس بڑھا دی ہر چیز پیٹرول ڈیزل ہر چیز بڑھ چکی ہے اور کئی گناہ زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ کسی قسم کی بات یہ بھی نہیں چل رہی دوسری جانب امریکی سفیر سے ملاقات ہو رہی ہے مفتا اسمائل صاحب کی بھی بلاور بھکٹو بھی مل رہے ہیں اور ان سے امداد مانگی جا رہی ہے اور ان سے امداد کس چیز کی مانگی جا رہی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی آفیشلی نہیں بتایا جا رہا پھر کچھ اور چیزیں منظریاں پہ آ گئی ہیں اس لیے مانوی والا صاحب پاکستان کی پسپائیٹی کے انتہائی سیزنٹ رہنما ہیں زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں اور میڈیا میں بہت کم آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو جو گفتگو بھی کرتے ہیں بڑی نپیتولی انداز میں کرتے ہیں وہ دو دن پہلے ٹی وی پہ اپیر ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کے بارے میں نرم 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 گفتگو کی انڈیا کے ساتھ تجارت کے بارے میں گفتگو کی انڈیا کے ساتھ ریلیشن اور اسرائیل کو تسلیم کرنے نہ کرنے کے بارے میں گفتگو کی یہ ساری باتیں انہوں نے کی جس سے ایک خاص طور پر بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ معاملات اسی طرف ہی جا رہے ہیں جو اس وقت مختلف قسم کی کانسپریسیز اور چھوٹیاں چل رہی ہیں لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کا یہ ویڈیو جب فائرل ہوئی ان کی یہ گفتگو وہ فوراں بیک فٹ پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میری گفتگو کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا ہے حالانکہ اس میں کوئی نہ توڑ تھی نہ مرور تھی ہر چیز بلکل بہت جو انہوں نے کہا وہی ایر ہو گیا اور ان کی گفتگو کے دوران سوال کرنے والے جو جنرلیس تھے انہوں نے بلکل ان کو نہیں روکا ٹوکا ان کو اپنی بات کرنے کا پورا موقع دیا گیا بہرحال یہ ساری چیز ہوئی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کل بھرے جلسے میں بھی یہ ملک گیر جو احتجاج کی کال تھی اس میں جو انہوں نے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کا ذکر کیا اسرائیل کا ذکر کیا اور پھر امریکہ سرکار کا بھی ذکر کیا اور پھر نیوٹرلز کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ میں نیوٹرلز کو کہتا رہا ہوں کہ یہ معیشت تباہ ہو جائے گی ایسا مت کریں اور ایسا نہ ہونے دیں پیغام بھیجوائے گئے براہ راز بات کی گئی لیکن کچھ نہیں ہو سکا دوسری جانب ایک اور چیز بھی آئی ہے اور وہ ہے شریح مزاری صاحبہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ ٹویٹ بھی پاکستان مسلم ایگ نواز اور پاکستان پیپس پارٹی دونوں سے متعلق ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا اور اسرائیل کی مدد سے کچھ چیزیں گٹمٹ کی جا رہی ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بات ہو رہی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے مسلم ایگ نواز ایکانومی کی طرف اور پاکستان پیپس پارٹی خارجہ پولیشی کی طرف تو ان بیٹوین کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے جی یہ بڑی مزے کی اس وقت ہو چکی ہیں اور ڈسکشن ہو رہی ہے انہی حالات میں جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ مراسلے سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں یہ خان صاحب کو پھر اگلا میسیج دیا جا رہا ہے کہ مراسلے سے پیچھے ہٹ جائیں مراسلے پر زور نہ دیں اور کوشش کریں کہ اس قضیح سے نکل آئیں اس کی جاننے کی کوشش کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ایک طرف ان کو یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے دوسری طرف جو بقاعدہ طور پر ایک نیا نیرٹیو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود کیوں نہیں پھر کمیشن بنا دیا وہ خود بنا دیتے اور پھر یہ کہ یہ اس طرح کی گفتگو کرنے میں بہت مسائل ہوں گے اور پھر یہ کہ کیسے یہ ساری انویسٹیگیشن ہوگی کیسے آگے بڑھیں گی تو ایک تو یہ ریکارڈ پر آنی چاہیے بات عمران خان صاحب نے تو کوشش کی تھی خبر آئی تھی جنرل طارق خان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس کمیشن کے سربراہ بن جائیں جنرل طارق خان لیکن انہیں پھر روک دیا گیا ان کے پرینٹل ڈپارٹمنٹ نے روک دیا کہ آپ اس میں نہ آئیں تو انہوں نے معذرت کر لی تھی اس کے بعد ڈاکٹر شراب سڈل صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ اس کمیشن کی سربراہ سنبال لیں انہوں نے بھی معذرت کر لی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ معذرت اس لیے کی گئی کہ یہ معاملہ جب کمیشن بنے گا تو یہ بات وہیں تک تو نہیں روکنی ہے یہ بات اس سے آگے جائے گی اور اس سے جب آگے جائے گی تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ ایسی پرسنیلٹیز ہیں ان کو آنا پڑے گا کمیشن کے سامنے اور اگر وہ کمیشن کے سامنے نہیں آتے تو اگر سپریم کورٹ کال کرے اگر یہ کمیشن جس کا زیادہ کوشش کی جاری ہے کہ سپریم کورٹ کے حونیربل ججز پہ ہو بلکل اسی طریقے سے جیسے میں مموگیٹ والا ہوا تھا تو پھر کوئی آنے سے انکار کر نہیں سکتا اور جب کوئی آئے گا جسنے کردار بھی آئیں گے اس میں تو پھر ان کو ظاہر ہے ان پر کروس اگزیمن ہوگا جب کروس اگزیمن کیا جائے گا سوال جواب ہوں گے ان کو ٹرٹولا جائے گا تو جب ٹرٹولا جائے گا تو اس میں پھر ظاہر ہے بہت زیادہ ایمبرسمنٹ ہوگی تو یہ خان صاحب جو ہیں وہ تو پورے کی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں اس معاملے میں اور وہ تو ہیں فل موڈ میں اور وہ کہتے ہیں کہ جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن وہ اس ایشو کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے دوسری جانب جو چیریں دیکھتے ہیں کہ اس میں آگی جا کے ہوتا کیا ہے اور اس حد تک کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی اب آتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر آریف علیوی صاحب نے بہت ہی ایک دلیرانہ قسم کا موقف اختیار کیا ہوا ہے اور انہوں نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ وہ ایک ڈمی پریزیڈنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک جیتے جاگتے انسان ہے اور آئین کے محافظ ہیں دو دفعہ پہلے لیجسلیشن کی گئی ایک تو نیب آڈیننس میں ترمیم کی گئی اور اس میں بالکل ایک بارہ چودہ سو عرب روپے کا ایک انارو دیا گیا ہے اور یہ وہی نیب آڈیننس ترمیم آڈیننس ہے جو کوشش کی گئی تھی امران خان صاحب کو فیٹف کے وقت جب فیٹف سے مطالق کانون سازی ہو رہی تھی وہی بل جو اس وقت ریجیکٹ کر دیا گیا تھا خان صاحب نے کہا تھا اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہم یہ کام نہیں کریں گے ایکزیکٹ وہی بل منظور کروایا گیا ہے اور اس وقت اگر خان صاحب یہ بتا دیں کہ وہ بل کس کی طرف سے آیا تھا اور کون کون کہہ رہا تھا کہ اس کو منظور کیا جائے یہ جاندی کریں مربانی کریں اس طرح نہیں چلتا ہوتا ملک نیب اور ایکانومی اکٹھے نہیں چل سکتے یہ ساری چیزیں کون کر رہا تھا ان کو کون آکے کہتا تھا میرا خالق کافی مسائل پیدا ہوں گے تو وہی بلہ منظور ہو چکا ہے تو نیب آڈیننس وہ بھی پریزیڈنٹ نے واپس بھی دیا تھا دستخط نہیں کیا تھے الیکٹرونک ووٹنگ مشین وہ قانون تبدیل کیا وہ واپس بھی دیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق وہ واپس کر دیا تھا کہ میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا تو ظاہر ہے دوبارہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا گیا اور وہ دونوں بل منظور کروا لیا گئے ہیں اب وہ بل کیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس رسمی دستخط اب اس میں دستخط نہ بھی کریں تو ہو جاتا لیکن بھیجا گیا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر آیف علیوی صاحب نے ای وی ایم اور اوورسیز کے ووٹنگ کے معاملے سے بھی بلکل انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی کہ میں اس پہ دستخط نہیں کر سکتا کیونکہ ای وی ایم اور اوورسیز کے ووٹنگ کا معاملہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ دہائیوں سے منسلکہ اور میں براہ راست اس کو دیکھ رہا تھا حکومتوں پارلیمنٹ سپرنگ کورٹ میں معاملے کی پیروی کرتا رہا ہوں میں آئین کی پاس آری کرتا رہوں گا اور اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ آئین بل پر دستخط نہ کرنے کے باوجود اسے قانون کی شکل دے دے گا لیکن انہوں نے کہا کہ بحیثیت صدر پارلیمنٹ میں منظور کردہ بل پر دستخط نہ کرنا ذاتی طور سے میرے لئے تکلیف دے امر ہے آنے والی نسلوں کے لئے اپنے دلائل اور خیالات کلم بن کرنا چاہتا ہوں اور مجفزہ قوانین کی نوعیت رجعت پر سندانہ ہے ٹیکنالوجی ای وی ایم کے استعمال میں بہت سے مسائل کا حل موجود ہے ٹیکنالوجی متنازع اور چیلنج شدہ انتخابی عمل میں ابحام کو کم کر سکتا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال انتخابی عمل میں شفافیت لانے کے لئے بہترین مددگار ثابت ہوگا انتخابی مرحلے اور اوورسیز کی شرکت کے لئے بھی مددگار ثابت ہوگا اور اس لئے چاہتا ہوں کہ پاکستان مستقبل میں تیزی سے کامجابی کی طرف پڑھے آج کے مسائل کو جدید اور نئے سائنسی طریقوں سے حل کرنا چاہتا ہوں موجودہ اور مستقبل کی حکومتوں اور پارلیمان کو دو چیزوں کا انتخاب کرنا ہوگا اس طرح کے بہت سے مشکل فیصلوں کا ہمیں مستقبل میں بھی سامنا رہے گا لہٰذا انہوں نے کہا جی تاریخ قواہ ہے جو قوم صحیح فیصلہ کرتی ہیں وہ ترقی کی منازل تہہ کرتی ہیں لہٰذا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس سارے عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے دستخط نہیں کیے اب یہ یک طرفہ طور پر ایک کام ہوا ہے اب ظاہر چاہ سے لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے دستخطوں سے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ جب جائے گا ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سب کو چیلنج ہوگا تو اس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پلڑے میں رکھی جائیں گی اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی کیونکہ یہ تمام قوالین سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے ہیں یعظید اللہ حافظ موسیقی